اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں نے اپنے بیلکنی پر جو فلاورز لگائے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت چھوٹا سا گارڈن ہے اس میں جو پلانٹس لگے ہیں تو میں نے سوچا آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا اور یہ تقریباً ہے پرانا ایک مہینے پرانا اور اس کو میں نے اس وقت کلپ بنا لیا تھا جب میں نے یہ فلاورز جو ہیں یہ گملوں میں لگائے تھے تو کیونکہ اب گرمی پوری طرح سے آگئی ہے گرمی تو خیر ابھی بھی نہیں ہے مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ نکلتی ہے سورج نکلتا ہے تو پلانٹس ہمارے بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو یہی ٹائم ہوتا ہے جب فلاورز وغیرہ ہم جو ہیں گملوں میں لگاتے ہیں تو ورنہ اس سے پہلے لگا لو تو کیونکہ دھوپ نہیں ہوتی گرمی نہیں ہوتی تو پھر وہ اتنے اچھے نہیں ہو پاتے تو بس میں نے یہ ایک دن بیٹھ کے سارے پلانٹس جو ہیں وہ لگائے تھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والا کلپ جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج سے کچھ دو چار دن پہلے کا تو بہت ہی پیارا بہت ہی ظالم ویدر تھا بہت بادل تھے اور ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا گرمی تو ابھی بالکل بھی نہیں ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے گرین ری فل ہو چکی ہے اس وقت اور اتنی پیاری آوازیں اگر میں آپ لوگوں کو سنا سکتی گیا سنا پائی تو کبھی سناوں گی کہ جو چڑیوں کی اور پرندوں کی ہوتی ہیں یہاں پر صبح کے ٹائم سپیشلی اور شام کے ٹائم کیونکہ بڑے بڑے درخت ہیں تو بہت زیادہ چڑیوں کی آوازیں اور بہت زیادہ پرندوں کی آوازیں آتی ہیں اور اسپیشلی جب آپ خالی ہوں اکیلے ہوں اور تھوڑا آپ کا موڈ ہو اکیلے بیٹھنے کا اور آپ بالکلی میں بیٹھیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس یہ ایک چھوٹا سا ویو میں نیچے گارڈن کا آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں گارڈن ماشاءاللہ لش پش ہو رہا ہے فلاورز بھی ہیں وائٹ والے یہ اورنج بھی ہیں اورنج والے اور گلاب میں بھی گلاب آ گیا ہے تو بہت ہی خوبصورت ویو بھی ہے اور کبھی کبھی ہوا کے ساتھ بہت ہی بھینی بھینی خوشبو بھی آتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی یہ میں نے لگایا تھا ایک بینگن کا پودا بہت ہی کمزور ہے بچارہ مگر پھول آ گیا ہے اس میں یہ آپ کے جو نظر آ رہا ہے یہ بینگن میں پھول آ چکا ہے یہ میری ہے پیاری پیاری اور ہری مرچے منی منی یہ اس میں ہری مرچے بھی آ گئی ہیں اور یہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ بڑا ہوگا تو اس میں بہت زیادہ آئیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ٹائم ٹو ٹائم اس کے علاوہ یہ میں نے فلاورز لگائے تھے ایک یہ مجھے بہت ہی کلر پیارا لگا تھا یہ لگائے تھے یہ بھی بہت خوبصورت فلاورز ہیں تو یہ میں نے سب گملوں میں شفٹ کر دیئے تھے اور بس اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ روز آنا رات میں پانی دینا ہوتا ہے اور ویکلی ان کو خات وغیرہ بھی ڈالنی ہوتی ہے تو بس ان کا خیال اگر رکھیں اور دھوپ نکلتی رہے اچھی سی تو پلانٹس ماشاءاللہ بہت اچھے رہتے ہیں مگر بہت ہی کم ٹائم کے لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ گرمی بہت جلدی یہاں سے رخصت ہو جاتی ہے یہ میں نے لگایا تھا پودینہ پودینہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گروہ کر گیا ہے تو بس یہ چھوٹے موٹے میں نے پلانٹس لگائے ہیں ایک ٹائم تھا کہ میں یہاں پر اپنے انہی بڑے بڑے گملوں میں ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کی بھی پلانٹس زیادہ تھے اور بیگن میں نے لگائے تھے اور پیپریکا لگائی تھی کیپسیکمز کا جو ہے پلانٹ وہ لگایا تھا تو بس یہ میں ہم شوق پورے کرتے رہتے ہیں مگر اس سال میں نے کچھ نہیں لگایا اور یہ میں پلانٹ آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ہے اس میں صحیح پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں یہ بلکل پلاسٹک کا لگتا ہے اور اس میں دو تین کلرز ہیں پنک کے کئی شیڈز ہیں اس میں بہت ہی خوبصورت ہی لگتا ہے دور سے لگتا ہے پلاسٹک ہے مگر ہے یہ اوریجنل ایک یہ پلانٹ میں نے رکھا ہے اور اس کو بھی ہلکی ہلکی سن لائٹس کو چاہیے ہوتی ہے تو اس کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں سے اس کو ہلکی سی دھوپ بھی ملتی رہے تو یہ والا پلانٹ جو ہے میرے ڈائننگ روم میں ہے اور اس کو نے پہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں ایک بڑا سا پلانٹ رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے فرنٹ کا جو ہے وہ ویو ہے جب ہم آتے ہیں فرنٹ دور کی طرف تو یہ نیچے چھوٹا سا گارڈن آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی گلاب کی بیل چڑھی ہوئی ہے اوپر تو یہ والا بھی ماشاء اللہ اس میں بھی بہت پھول وغیرہ آ گئے ہیں یہ میں آپ کو باہر سے دکھاتی ہوں تو گارڈنگ کا جو شوق ہے یہ بہت ہی اچھا شوق ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو لوگوں کو کرنا چاہیے چاہے جگہ بہت زیادہ ہو یا تھوڑی ہو اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے کہ بھئی ہمیں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ سب نیچر سے قریب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ انسان کو خوشی دیتی ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر کی چھوٹی موٹی جو بیلکنی ہے چھوٹا سا ٹیرس ہے اگر یا چھوٹا سا نیچے ہی کہیں گارڈن ہے تو ضرور ادھر کچھ پھولوں کے پودے لگائیں کچھ سبزیوں کے پودے لگائیں تو جب وہ پھول دیتے ہیں اور سبزیاں دیتے ہیں تو ایک آپ کو انجانی سی ایک خوشی سی ملتی ہے اپنی خوشی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ گلاب کی بیل ہے اور ابھی تو اس میں شروعات ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ساتھیوں یہ کتنا بھر جاتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے تو ابھی اس میں آنا شروع ہو گئے ہیں گلاب میں بھی بہت کلیاں بہت پھول مگر پھر بھی ابھی کم ہیں تو اس قسم کے اپنے چھوٹے موٹے شغل میں اپنے آپ کو بیزی رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں آج کل کا جو محول چل رہا ہے اچھے اچھے لوگ گھر میں ہم لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں بعض دفعہ تو اپنے آپ کو تھوڑا بیزی رکھنے کے لیے ان چیزوں کے قریب ہونا بہت ضروری ہے تو یہ میرے سارے پلانٹس تھے اور میں نے آپ کو دکھائے اور جو گھر میں تھے وہ بھی اور نورملی گھر میں تو اتنے نہیں ہیں باہر ہی زیادہ ہیں تو آئی ہوب آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی بہت اچھے سے ولوگ کے ساتھ آؤں گی میرے ساتھ انٹچ رہیے اور جو لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور کمنٹس بھی بہت اچھے اچھے دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ یہ میرے کچن کی ونڈو تھی یہ بیچ والا پلانٹ جو ہے یہ اوریجنل ہے اور سائٹ پہ جو دو ہیں یہ پلاسٹک کے ہیں انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ موسیقی